السلام علیکم فرنڈز ڈراما سیر جلن کی نیکسٹ اپیسوڈ ٹویسٹ سے بھرپور ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ اسوند اپنے بیٹے کو گھر لے کر آ جاتا ہے جس کی ورہ سے نیشہ کو بہت زیادہ شدید غصہ آتا ہے اور وہ ایک پل بھی اس بچے کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتی جس کی ورہ سے وہ اسوند کے ساتھ بہت زیادہ لڑتی ہے اور جگڑتی ہے اور بعد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسوند کو نیشہ پر ہاتھ تک اٹھانا پڑ جاتا جس کی ورہ سے فرنڈز ان دونوں کی زندگیاں بہت زیادہ دسٹرپ اور بہت زیادہ خراب ہونے والی ہیں سو فرنڈز فیلال تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آخر کار وہ کسی نہ کسی وجہ کے ذریعے سے میشہ کے بچے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی لیکن اندر سے الٹی میٹلی اس کا یہی گول ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے سے جان چھڑائے جائے تو فرنڈز ایسا ہی ہوگا نیشہ ہمیشہ سے یہی کوشش کرے گی اور بار بار یہ ہی کوشش کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میشہ کے بچے کو نقصان پہنچا سکے سو فرنڈز ایسا ہی کرے گی جس کی ورہ سے میشہ کے بچے کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا جب یہ بات اسمت کو پتا چلے گی تو اسے اس قدر غصہ آئے گا وہ شدید غصہ کرے گا نیشہ پر کہ تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی حمد کیسے کی اور بھی بہت سی باتیں کرے گا اور اس کا غصہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ آخر کار آزاد کر دے گا نی اسے اپنے تمام تر تعلق واسطے ختم کر دے گا اس وقت فرنڈز نیشہ بالکل اکیلی رہ جائے گی اچھا فرنڈز اس رامے کا نام جلن ہے تو میں آپ کو پہلے تو واضح کر دوں کہ جلن کا مطلب یہاں سے کیا مراد لیا گیا ہے فرنڈز اس کو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلن سے مراد نیشہ کا اپنی بہن میشہ سے جلن کرنا لیکن فرنڈز اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا نیشہ کو تو صرف اور صرف دولت کی ہی جلن ہوتی ہے اور اسے دولت کی ہی حوص نے اس قدر گرا دیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی تمام تر چیزیں نہیں صحیح کر سکتی سو فرنڈز جیسے اسے یہ چیز کا معلوم ہوتا ہے کہ اہمر اب بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اور اتنا بڑا باہر کے ملک میں بزنس بھی چلا رہا ہے اور دوبارہ سے پاکستان بھی آ گیا ہے اور اب وہ ٹھیک ٹھاک امیر ہو چکا ہے سو فرنڈز دوبارہ سے اب اسونڈ کے بعد اہمر کے پاس جائے گی نیشہ اور جھوٹا ڈراما کرے گی کہ میں بہت زیادہ پشتائی ہوں میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں تو اہمر پلیز مجھے ماف کر دو بلا بلا بہت سی باتیں کرے گی اور دوبارہ سے اہمر کا نرم دل کرنے کی برپور کوشش کرے گی لیکن فرنڈز اہمر اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی سے نیشہ کی باتوں میں آ جائے اس نے تو نیشہ سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو وہ نیشہ کی باتیں آخر کار کیوں مانے گا سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیشہ دوبارہ سے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر اور اپنی تمام تر پیاری پیاری باتوں کے ذریعے سے اہمر کا دل دوبارہ سے نرم کر پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیا گیا کمڑ باکس میں ہمیں ضرور بتائے گا ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کا لیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے